بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمنڈ بورڈ جو ہیں لاہور کے ان کا کہنا تھا کہ اس سال جو رزلٹس ہیں وہ آن لائن فراہم نہیں کیے جائیں گے آپ کو اگلے سال جو ہیں تمام رزلٹس بقاعدہ طور پر فراہم کر دیے جائیں گے یہاں پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لاہور بورڈ نے تمام میٹرک کے رزلٹس کی تقریبات کو منصوب کر دیا ہے اور کہا ہے کہ طلبہ گریڈز کی بنیاد پر ہی داخلہ حاصل کر سکیں گے دوستو آپ کو اس چیز سے بھی اگاہ کرتے چلیں کہ انٹری ٹیسٹ کی ڈیٹ بھی آ چکی ہے سٹوڈنٹس کو ایک بار پھر جو ہے رزلٹ فراہم نہیں کیا جارہا سٹوڈنٹ کا مستقل داؤ پر لگانے کے لیے حکومت نے کوئی قصد نہیں چھوڑی اس پر طلبہ اور طالبات پھر ایک بار پریشان نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر چیئرمنڈ بورڈ کا یہ بھی کہنا تھا کہ نمبرز کی وجہے طلبہ کو صرف گریڈز دے کر پاس کیا جائے گا اس کی ڈیٹیل کے بارے میں ہم نے تمام سرچ بھی کیا ہے اور بقاعدہ طور پر دنیا نیوز کی ہیڈ لائن میں بھی یہا پر بتایا گیا تھا کہ رزلٹ کی نتائج جو تھی چودہ ستمبر کو کیا گیا تھا لیکن پریکٹیکل مارکس کی پولیسی منظور نہ ہونے کے باعث چودہ ستمبر کی طریق کو جو ہے وہ منظور کر دیا گیا تھا اس کے بعد اٹھارہ ستمبر کی تجویز جو تھی وہ دی گئی تھی لیکن ڈیر سٹوڈنٹس آج بھی رزلٹ نہ آ سکا رزلٹ میں تاخیر پر طلبہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نتائج میں تاخیر ان کے مستقبل کو داؤ پر لگانا ہے میڈیکل اور انجیننگ کالیج میں داخلے کے لیے انٹی ٹیسٹ کا اشڈول بھی آ چکا ہے لیکن بچوں کو ابھی تک ان کے مارکس ہی معلوم نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کافی پریشانی کا شکار ہے طلبہ طالبات نے عالی حکام سے پیل کی ہے کہ وہ جلد نتائج کا اعلان کریں اور اس طرح ایک بار پھر طلبہ طالبات کا مستقبل داؤ پر لگنے سے بچا سکیں تو یہ ایک اہم قبر ہے جو آپ کو دی گئی ہے انشاءاللہ بہت جل جو ہے ورسلٹی ڈیٹ اناؤنس کر دی چاہے گی تمام بوٹس کی جانب سے اور امید ہے کہ طلبہ طالبات اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب ہوں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ